مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف انتم الفقاراؤ الاللہ اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر دو منٹ میں دھیر ہو جاتے ہیں ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں زلیل ہوتے دیکھا دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تو پھر دو منٹ میں وہ سب کچھ اللہ سے چھین لیتا ہے میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک اس کی جسمانی زندگی ہے دوسری اس کی روحانی زندگی ہے ہم نے انسان کو جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے بھئی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے ٹائم پہ ہائی جینک خوراک جو اس کے لحاظ سے ہائی جینک ہو ایسا ہی ہے نا گوشت اس کی بیسیک خوراک ہے وہ اس کو چاہیے اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوک سے بچ سکے شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے ایسا ہی ہے نا جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراں سٹاپ کر دینا ہے کہ مجھت صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو غلط باتیں شروع کر دیں آپ اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا ایسا رسپانس ہونا چاہیے مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ باتچیت میں شریع ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس نہ ہو پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے جب پبلک ساتھ نہیں دی رہی ہوتی نا پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم بیسٹنگ ہے شیئر کی ایک زندگی ہے شیئر کو اچھی لائف آج کل اچھی لائف اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا وہیں وڑے رہتے وڑا لفت اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا ہے یہ ہمارے جاننے والے ابھی مجھے ملے گلشنگ بال میں کیا نام آپ کا عابد بھائی ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں تو یہ گلشنگ بال میں میں نے ان کو دیکھا تھا آج میں اس لئے میں دیکھ رہا ہوں اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں ہیں جاپان میں بہ گیا وہاں بھی لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے کچھ سلسلے میں آنا ہوا ان کا وہ سلسلے والا چھٹکلہ سنا دیتا ہوں کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی عدیب تھا وہ اردو عدب کا بڑا ماہر تھا دولن سے بلقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آرہا باتچیت کا آغاز کیسے کچھ لوگوں پر عدب بہت غالب ہوتا ہے فارورٹ کر کے سنا رہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں بور ہو جائیں گے تو اب دولن سے کیسے باتچیت کا آغاز ہو تو عدب کا غلبہ ہے بعض لوگوں پر بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو دولن سے باتچیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں یہی ہے نا غلط تو نہیں کامل ہے یہاں آکے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے انسان اپنے آپ کو جانوروں پر قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈر جو اس کے حساب سے ہے ایک سوٹیبل لائف اچھی لائف گزارنے کے لئے تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا اچھا یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں جانوروں پہ حالکہ بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں شیر کو اچھی لائف کے لئے کیا چاہیے ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو کیا خیال ہے بھئی اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو جب وہ بالے ہو جائے عاقل ہو جائے اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کہ حسار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں دوستیوں ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں اس کے تو ان کے بھی بھٹے چلتے ہیں پھر تو اس کو ایک پر امن جگہ چاہیے تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو گرمیاں ہو تو اس میں ائر کنڈیشن کا انتظام ہو یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو اچھی ہو تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بہ آسانی ادا کر سکتا ہوں میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو بچے نہ ہو لیکن ہوں تو پڑھ سکیں آج کل یہ عجیب بات ہے بچے ہو نہیں رہے فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں دو دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں میں کہاں تمہارے بچے ہے کیا تم مزاک کیوں اڑوارے ہو میرے سامنے اپنا مزاک کیوں اڑوارے ہو کہاں سامنے ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن لیتی بچے کہاں ہیں تمہارے دو بچے میں بچے نہیں ہیں کائنلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں اس کو بچے نہیں کہتے تو یہ خود ہی پڑھ لیں گے ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں چلو ایک دو ہی ہوں دو تین ہی ہوں تو ایک سٹینڈرڈ کے سکول میں یہ پڑھ لیں یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے پڑھیں گے تو کچھ کہیں جوب کریں گے کمائیں گے کھائیں گے تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوگ لگتی ہے سوری چھیر کو جب بھوگ لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے تو ہمیں بھی جب بھوگ لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہے تو پیزا کھا سکیں ایسا نہ وہ بیگم کہہ رہی ہے پیزا مانگوائیں آپ